بچی جی ریپورٹ کے اندر جو مہدرم داکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں انہوں نے لکھی اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوجن دیا ہے اور ان کے کنکلوجن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اسے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ایک قریب ترین پندرہ پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک اپراپر میڈیکل ریپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی جو اس کے اٹھارہ کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل ریپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے جن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل ریپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی ریپورٹ نے بتائی جا رہی ہے یہ بہت معفول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہے تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس کی مخاطب ہوں اور تمام اس صبح کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلا کی لے جایا جاتا ہے یا باہر بلایا جاتا ہے بک کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو ایک سٹھ تین سو تیری سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال کی بچی کا اسے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائی میں اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سیویر سیکشل افینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ پولس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل گورٹ بنا ہے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دی کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولس کی گرفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئی او صاحب مسکرہ کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈناپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو اریس نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان بن گیا ہے اس کیس کے بارے میں پولس کے آلہ اکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل ریپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی دھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چزہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کچھواتے رہے ہیں آئی او صاحب مسکرہ کے تصویریں کچھواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈناپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو اریس نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان بن گیا ہے اس کیس کے بارے میں پولس کے آلہ اکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل ریپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی ڈھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چارچ شیٹ ہے سندھ پولس کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے پرانے آپ کے صاحب کا ایجی جرنل کے خلاف جنہوں نے عدالت میں بولا تھا یہ کٹناپنگ کا کیس نہیں بنتا بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھی ہے تو اس میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیمنٹس کی روشنی میں جنہوں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اتھنٹک ڈاکیمنٹس ہیں ان کی روشنی میں یہ کلیر بلیک اینڈ وائٹ میں ایک کٹناپنگ کا کیس ہے یہ ایک چائلڈ میریج کا کیس ہے اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی اللیگل کنفائنمنٹ نے تصور کی جائے گی تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کروائی کریں جو ہم کل کریں گے چونکہ آج ریپورٹ کے میں ٹرو کاپی ملیں گے اس کے ساتھ ہم درخواستے مزید لگائیں گے سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی ان کو بسا چل جائے گا کوٹ کے اور میڈے کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے پہلے جتنے اس کے بیانتے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور پوری گرفتاری عمل میں لائے گی اور جو والدین دو ڈھائی مہینیے سے ایک شکرب میں مقتلہ ہیں تکلیف میں مقتلہ ہیں ایک جوائنٹ کنکلوشن دیا ہے اور ان کی کنکلوشن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اسے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین پندرہ کی پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک امپروپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی جو اس کے اٹھارہ کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی رپورٹ میں بتائی جا رہی ہے یہ بہت معقول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہے تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس کی مخاطب ہوں اور تمام اس صبح کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلاتی لے جایا جاتا ہے یا باہر بلائی جاتا ہے وہ کٹناپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو اکسٹھ تین سو تیرے سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال کی بچی کا اسے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائیم ہیں اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سویر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورٹ بنا آئے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دیئے کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئیو صاحب مسکرہ کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی